جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک آدمی تھا جو مشہور ڈاکو تھا اور وہ اپنی اس بری عادت سے باز نہیں آتا تھا کتاب میں لکھا ہے کہ اس کو سولہ ہزار درے لگ چکے تھے کبھی سو کبھی دو سو کبھی اتنے کبھی اتنے اتنے درے لگ چکے تھے اور اس کے باوجود اتنی مار کھانے کے باوجود وہ اتنا پکا تھا کہ چوری نہیں چھوڑتا تھا ڈاکے مارتا تھا حتیٰ کہ اس کا ایک ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا تو اب اس کا دوسرا ہاتھ باقی تھا وہ ایک ہاتھ سے بھی چوری کیا کرتا تھا ڈاکے مارتا تھا لوگوں کے اوپر اس کی حیبت بیٹھی ہوئی تھی اس کا نام سن لیتے تھے لوگ کانپنے لگ جاتے تھے کہ ہم تو اس کے سامنے بھی نہیں جانا چاہتے اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے وہ ڈاکو ایک مرتبہ جنید بغدادی رحمت اللہ کے گھر پہ آ گیا رات کے وقت جنید بغدادی رحمت اللہ نے کچھ کپڑے اور ایسی چیز کو مگائی تھی رزق حلال تجارت کی نیت سے تو گھر میں پڑے ہوئے تھے وہ جب گھر میں دیوار کود کے آ گیا تو اس نے سوچا کہ چلو میں یہ دو تین گھٹڑیاں اٹھا کے لے جاتا ہوں اب اس نے گھٹڑی تو باندھ لی لیکن ہاتھ ایک تھا اس کو اٹھا کے لے جانا اس کو مشکل نظر آتا تھا تو وہ ڈاکو انتظار میں تھا کہ مجھے کوئی ہیلپر ملے اور یہ گھٹڑیاں میں اٹھا کے اپنی جگہ پہ لے کے جاؤں اتنے میں جنہیت بغدادی رامتلہ تحجد کے لیے اٹھے اور وہ اپنے گھر کے سہن میں آئے تو ڈاکو نے ان کو دیکھا تو ڈاکو سمجھا کہ یہ اس گھر کا کوئی نوکر ہے اور یہ اٹھ کے آ گیا ہے تو ڈاکو نے اس کو بڑی سخت آواز میں کہا ادھر آؤ اور یہ گھٹڑی اٹھا کے میرے سر پہ رکھو تو جیسے اس نے روب سے کہا تو وہ بندہ آ گیا اور اس نے آ کے اس کو گھٹڑی اٹھا کے سر پہ رکھنے میں مدد کی تو ڈاکو سمجھ گیا کہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ میری بات مان رہا ہے تو میں اپنے سر پہ کیوں گھٹڑی رکھوں اسی کے سر پہ رکھوں تو پھر اس نے کہا نہیں نہیں میرے سر پہ مت رکھو تم اس کو اپنے سر پہ اٹھاؤ تو جنہیت بغدادی اس کے لیے بھی تیار اس نے اپنے ایک ہاتھ سے مدد کی اور گھٹڑی اٹھا کے جنہیت بغدادی کے سر پہ رکھ دی اور اس کو کہنے لگا کہ جلدی چلو اسے تم نے میرے گھر تک پہنچانا ہے اور فجر کا وقت ہونے میں کم وقت ہے لہٰذا جلدی جلدی چلو اگر تم نے دیر کی چلنے میں تو میں پیچھے سے تمہیں ڈنڈا لگاؤں گا اب جنہیت بغدادی اپنا مال اپنے سر پہ رکھا ہوا ہے اور اس کے گھر کی طرف جا رہے ہیں اب وہ تو روزانہ چوری کرتا تھا اس لیے وہ تو صحت مند تھا اور تمہانہ تھا اور جنہیت بغدادی رامت اللہ علیہ تو کمزور تھے سانس چڑ گیا تھک گئے پیچھے سے وہ ڈنڈے مار رہا ہے اور جنہیت بغدادی رامت اللہ علیہ اس کا سامان لے کے چل رہے ہیں حتیٰ کہ اس کے گھر وہ گھٹڑی پہنچا دی جب گھٹڑی گھر پہنچ گئی تو ڈاکھو کو تسلی ہو گئی کہ آج میں نے کچھ نہ کچھ مال چوری کر لیا جنہیت بغدادی واپس آگئے اب وہ بندہ جو ڈاکھو تھا وہ آنام سے رات کو سویا اگلے دن اٹھا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں نے ایک گھر کے نوکر سے کام لیا تھا کہیں وہ نوکر میرا راز فاش نہ کر دے میں ذرا جا کے پتہ تو کروں تو اس نے سوچا میں جاتا ہوں اور اس گھر کے قریب جا کے دیکھوں گا اگر تو وہاں لوگ زیادہ ہوں گے تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ یہ تفتیش کر رہے ہیں چور کے بارے میں اور اگر خاموش ہی ہوگی تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ اس نوکر نے میرا راز فاش نہیں کیا چنانچہ وہ چلتا چلتا جنہیت بغدادی کے گھر کے قریب آیا وہاں آ کے اس نے دیکھا کہ لوگ کتار میں آ رہے ہیں اور اس گھر میں داخل ہو رہے ہیں اور آنے والے سارے لوگ وہ ہیں جن کے چہروں پہ نور نظر آتا ہے جن کے چہروں پہ سنت نبوی نظر آتی ہے اور جن کے چہروں پہ نیکی نظر آتی ہے وہ بڑا احران ہوا اس نے ایک بندے سے پوچھا آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں یہ گھر ایک بہت بڑے شیخ کا گھر ہے اس نے کہا اچھا کیا اس شیخ کو میں دیکھ سکتا ہوں اس نے کہاں دیکھ سکتی ہو میرے ساتھ آؤ چنانچہ وہ ڈاکو اپنا ایک ہاتھ اس نے چھپا لیا کپڑے کے اندر کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے کہ میرا ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے اور میں وہ ڈاکو ہوں اور وہ اس کے ساتھ چلتا چلتا اس گھر میں جب پہنچا تو اس نے کیا دیکھا کہ رات کو جس کو غلام سمجھ کی اس نے گھٹری اٹھوائی تھی وہی بندہ مسندہ ارشاد پہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ وقت کے بہت بڑے شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اب ان کے چہرے پہ جو نظر پڑینا تو دل کی دنیا بدل گئی چنانچہ اس نے حضرت کی مجلس میں توبہ کی پھر حضرت سے بیٹھ ہوا کتابوں لکھا ہے کہ پھر اس کو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے خلافت عطا فرمائی اور وہ اپنے وقت کا ہاتھ کٹا اتنا بڑا شیخ بن کے زندگی گزارتا رہا تو ڈاکو تھا چور تھا اللہ والوں کی محفل میں آیا اور اللہ والوں نے اس کے دل کو بدل کے رکھ دیا اللہ والوں کی محفل میں آیا اللہ والوں کی محفل میں آیا